علماء کی تقلید اس لیے لازم ہے کہ آپ تربیت پا کر امام کی بیعت کے لائق بن سکیں ایسے ہی امام کی بیعت کر لیں گے امام کی بیعت کے لائق تو بنے یہ تیاری کیسے ہوگی علماء کی تقلید سے توجہ رہے ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں حضرات بھی سن رہے ہیں بچوں کی تربیت کریں پرانا جملہ ایک دہرہ رہا ہوں جو لاہور میں کہا تھا تربیت کریں ایک سادہ سا مسئلہ ہے تقلید کا مسئلہ کیا ہے کیا ہے مسئلہ تقلید تقلید جز نظام ولایت ہے ممکن نہیں ہے کہ نظام ولایت قائم ہو جائے جب تک کہ تقلید نہ ہو تقلید عقلی مسئلہ ہے تقلید فطری مسئلہ ہے انسان کی فطرت میں ہے تقلید آپ لباس پہنے بیٹھے میں آپ نے خود سیاہ ہے کسی درزی نے سی دیا اچھے ٹیلر نے سی دیا آپ اس کی تقلید میں ہیں آپ گھر پہ کھانا کھاتے ہیں خاتون خانا نے بنا کے دے دیا آپ کھانا کھا لیتے ہیں آپ کھانے کے معاملے میں خاتون خانا کی تقلید فطری مسئلہ ہے آپ کو گھر بنانا ہے گھر بنانا ہے زمین آپ کی پیسہ آپ کا رہنا آپ کو ہے ضرورت آپ کی لیکن سی دیر نے جو نقشہ بنا کے دے دیا اس کے متعدد نقشہ دھر بنے گا یہ کیا ہے تقلید یعنی ہر شعبہ زندگی میں جو اس شعبے کا علم رکھنے والا ہو علم رکھنے والا ہو تقلید علم کی ہے جہل کی نن تقلید علم کی ہے جہل کی نئی فخر کرو کہ کیا نظام تمہیں ملا ہے گمراہ کر رہے ہیں لوگ تم کو ہوشیار ہو جاؤ معلوم ہے مراجع دین کی بخالفت کیوں ہو رہی ہے مسلک و مذہب شعہ میں دو قیدے ہیں صرف علم بھی شرط نہیں ہے علم اور عدالت علم اور عدالت علم اور عدالت جو عالم بھی ہو عادل بھی عالم بھی ہو عادل بھی عالم بھی ہو عادل بھی اس کی تقلید جائز ہے اگر عالم ہے اور عادل نہیں تو تقلید نہیں ہو سکتی یہ دو ہی تو شرطیں ہیں تیسری کوئی شرط نہیں ہے اس کے معنی ہے کہ تقلید اسی پہ کرا ہوگی یا جو ظالم ہوگا یا جاہل تقلید یا عالم کی ہے یا عادل کی تو تقلید کی مخالفت وہ کرے گا جسے یا علم سے نفرت ہو یا عدالت سے سنو سمجھ کے جاؤ کھلے ہوئے ہیں آفاق دنیا کے دنیا کا الیکٹرونک میڈیا آپ کے سامنے ہے دنیا کا پرنٹ میڈیا آپ کے سامنے ہے تمہاری اس قیادت سے حسد ہے دنیا والوں کو وہ نہیں چاہتے کہ تمہاری ایسی قیادت رہے وہ نہیں چاہتے کہ اس قیادت سے بابستہ رہو ایسے علماء سے بابستہ رہو گے ایسے روحانی افراد سے بابستہ رہو گے ایسے متقی افراد سے بابستہ رہو گے آیت اللہ العظمہ بہجات آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی آیت اللہ العظمہ جوادی آمولی آیت اللہ العظمہ سیستانی ایسی قیادت دنیا کو نصیب نہیں ہے اس قیادت پہ ناز کرو یہ قیادت وہ ہے جو معصوم تک پہنچائے گی یہ قیادت وہ ہے جو نظامِ بلایت کو قائم کرے گی اور قائم کر رہی ہے آیت اللہ العظمہ خامنئی ولی فقی ہے نظامِ بلایت نظام ہے نظام ہے یہ بلایت کا نظام چھوٹی سی مثال دے دوں عراق میں امریکہ کے ایک گورنر صاحب تھے پال بریمر تقریباً پندرہ سولہ مہینے گورنر ہے پندرہ سولہ مہینے لگاتار کوشش کرتے رہے کہ آیت اللہ العظمہ سیستانی سے ملاقات ہو جائے قیادت روحانی قیادت یہ آیت اللہ سیستانی اسی زمانے میں میں عراق گیا بہت سے زاہرین گئے ہوں گے زاہرین سے ملے مجھ سے ملاقات کی سوا گھنٹے ان کے محضر میں بیٹھا پال بریمر امریکہ کا گورنر سولہ مہینے تک چند منٹ دے دیجئے ان کا میرے پاس ملاقات کیلئے بقت نہیں تاریخ 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 ملاقات کیلئے بقت نہیں اس کے لئے انہوں نے پندرہ سولہ صفحے کا خط لکھا یہی عراق کے سیاسی حالات آغای سیستانی زائر سیستان کے ہیں اصلا سیستان ایران میں انہوں نے سولہ صفحے کا جواب تین لفظوں میں لکھا آپ امریکی ہیں میں اصالتاً ایرانی ہوں بہتر ہے کہ عراقیوں کا قضیہ عراقیوں پہ چھوڑ دیا جائے والسلام یہ سبب تھا جو بعد نے بیان آیا بیان آیا حضرت بوش کا بیان انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ کچھ وقت مجھے ملتا تو میں اس مرد بزرگوار سے ملتا جس کا نام سیستانی ہے جیسے ہی میں نے یہ نیوز پڑھی ہسی آگئی میں نے کہا آپ کو وقت ملتا یا نہ ملتا ہوں ان کے پاس کب وقت تھا کہ آپ سے ملتا ہے یہ قیادت ہے اس قیادت سے تمہیں جدا کیا جا رہا ہے مراجع کی ناقدری کرتے ہیں علم کی ناقدری کرتے ہیں تقوی کی ناقدری کرتے ہیں نظام تقلیق کو پامال کرتے ہیں یہ نظام بلایت کا حصہ ہے جوانوں عزیزوں بچوں بوڑھوں بزرگو سمجھو کہ حقیقت کیا ہے اکیسویں صدی میں آپ سانس لے رہے ہیں اکیسویں صدی میں سانس لے رہے ہیں یہ اجتحاد کا سلسلہ براکات ختم نبوت میں سے ہے اب وقت نہیں رہ گیا اور ختم نبوت کی بحثیں رہ گئیں براکات ختم نبوت میں سے ہے یہ اجتحاد کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برختم نبوت کے جو اسباب و اسرار ہیں انہوں سے ایک راز یہ ہے کہ انہوں نے اجتحاد کا دروازہ کھولا امت کو مشتہدین کے سہارے چھوڑا کہ اللہ غیب الغیب ہے وہ اتر کے حکومت نہیں کر سکتا اس نے نبی بھیجے نبی حکمتِ الٰہیہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا اس کے بعد امامت رہے گی امامت بھی حکمتِ الٰہیہ ہے کہ ہمیشہ ظاہر نہیں رہے گی تو جب امامت ظاہر نہیں رہے گی تو کون رہے گا ولی نائبِ امام مجتہد فقیحِ جامع و شرائع عالمِ عادل یہ نظام ہے یہ نظام ہے بس دو جملے کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں جس طرح اللہ کی حکومت سرحدوں میں محدود نہیں ہے اسی طرح مرجعیت سرحدوں میں محدود نہیں ہے ایک شیائے مومن متدین متعہد ایک مومن متعہد متدین امریکہ میں ہوتو سیستانی صاحب کے حکم پر عمل کرتا ہے پاکستان میں ہوتو سیستانی صاحب کے حکم پر عمل کرتا ہے ہندوستان میں ہوتو سیستانی صاحب کے حکم پر عمل کرتا ہے کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ ہے نظام یعنی پورا معاشرہ انسانی ایک دسپلن میں ہے ابت جو ہے دلکل اسی طرح جس طرح میں نے ایک جملہ کہا تھا ہیدر آباد میں کہ ہر پرچم سرنگوں ہو جاتا ہے سرحدوں کے ساتھ پاکستان کا پرچم ہندوستان کی ہر عمارت پہ آپ جا کے نہیں لگا سکتے ہندوستان کا پرچم پاکستان کی ہر عمارت پہ نہیں لگا سکتے آپ امریکہ کا پرچم پاکستان میں ہر عبارت پہ نہیں لگا سکتے آپ پاکستان کا پرچم امریکہ میں ہر عمارت پہ نہیں لگا سکتے مگر یہ پرچم یہ سرحدوں میں محدود نہیں ہے نہ خدا کی حکومت سرحدوں میں محدود نہ ہمارا حکم سرحدوں میں محدود نہ ہمارا پرچم سرحدوں میں محدود عادر کرو یہ مرجعیت یہ عزاداری دونوں کو جوڑ کے رکھیں یہ اجتحاد و مرجعیت اور یہ عزاداری یہ دونوں ہمارا سرمایا ہے دونوں ہماری قوت ہے دونوں ہمارے قلے ہیں علمی قلاء مرجعیت ہے سماجی قلاء عزاداری ہے